مارکٹنگ ٹولز یعنی ایکزیبیشن ڈسپلے اور ای کامرس کے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں آپ وہ بھی ضرور دیکھیں ہماری آج کی ویڈیو دو اور اہم مارکٹنگ ٹولز کے بارے میں ہیں نمبر ون مارکٹنگ ٹرو سوشل میڈیا اور نمبر ٹو مارکٹنگ ٹرو سرچ انجن اپٹمائزیشن تو آئیے ان دونوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم مارکٹنگ ٹرو سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی سکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں یہ مشہور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یعنی فیس بوک انسٹاگرام یوٹیوب پینٹرسٹ لینگڈین اور ٹویٹر وغیرہ تو ان کے ذریعے بھی آپ اپنی پروڈکٹ کی پروموشن کر سکتے ہیں یہ اس کے علاوہ اور بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں آپ ان کو بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں لیکن یہ پلیٹ فارمز پاکستان میں بہت پاپولر ہیں تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے پروڈکٹ کی پروموشن ہم دو طریقوں سے کر سکتے ہیں نمبر ون اگر ہم ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنا کوئی پیج بنائے یا کوئی چینل بنائے اور پھر اپنے پروڈکٹ کے مطلق کنٹینٹ کو ڈسپلے کرے بروڈکاسٹ کرے ٹھیک ہے یہ کنٹینٹ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے بہتر ہوگا کہ آپ پھر ویڈیوز بنائے اور ان ویڈیوز کو آپ ان پیجز اور چینل سے بروڈکاسٹ کرے تاکہ کنزیومر کو آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں آسانی سے معلومات ح کہ وہ پھر آسانی سے اپنا ڈیمانڈ پلیس کر سکے جبکہ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کے مطلق کوئی ایڈوٹائزمنٹ ریکارڈ کرے کچھ کنٹینٹ ڈبلپ کرے اور پھر ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ آپ نیگوشی ایٹ کرے اور پھر یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ کے ایڈوٹائزمنٹ کو ڈسپلے کرے گا بروڈکاسٹ کرے گا ٹو دی رائٹ کنزیومر ٹو دی پوٹینشل کسٹومر اور اس کیلئ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کوکیز کا استعمال کرتے ہیں کوکیز سے مراد یہ ہے کہ کنزیومر جو پوٹینشل کسٹومر ہے جو سرفر ہے جو انٹرنیٹ ڈیوز کرنے والے لوگ ہیں تو وہ انٹرنیٹ پر جو چیزیں سرچ کرتے ہیں تو وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ارٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں اور کنزیومر کی فریفرنسز کو سمجھتے ہیں اور پھر ان کی فریفرنسز کے مطابق ایڈوٹائزمنٹ جو ہوت ہے وہ آہ بروڈکاسٹ کرتا ہے ٹو در ٹو در ریلیونٹ کسٹومرز آنلی ٹھیک ہے اور اس کیلئے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ کو کچھ چارج کریں گے لیکن ان کیلئے نیگوشیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر مارک زکربر کے ساتھ وہاں پہ ڈیریکلی نیگوشیٹ کریں نہیں ان کا ایک آن لائن فارم ہوتا ہے آپ آن لائن فارم فل کرے اس میں ٹرمین کنڈیشن پہلے سے سٹ ہوتے ہے بس آپ ان کو اس فارم کو اپنے پریفرنس اس کے مطابق فل کریں اور اسی طرح پھر آپ کا ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ ڈسپلے کریں گے لیکن ہم اپنے پروڈکٹ کی پرویشن اگر سوشل میڈیا کے ترو کرتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے کرتے ہیں تو اس کے پھر اس کے اس کے لیے ہمارے پاس دو آپشن ہیں نمبر ون کہ ہم اپنے پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کریں یعنی ہم جو پوٹینشل کسٹومر ہے ان کو اپنے پروڈکٹ کی یوٹیلیٹی کے بارے میں بتایا ہے اپنے پروڈکٹ کی فیشنسی ایکانومی ڈیوریبیلیٹی اور اگر کوئی سکس سٹوری ہے تو ان کے بارے میں بتائے اس کے علاوہ اگر آپ کی جو کمپنی ہے وہ اپنے پروڈکٹ کیلئے کوئی را میٹیریل پروکیور کرنا چاہتے ہیں یا اپنی کمپنی کیلئے کوئی آپریشنل ٹولز این ایکوپمنٹ جیسا کے فرنیچر کمپیوٹر وغیرہ خریدنا چاہتے تو اس کے لیے وہ انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کوئی ٹنڈر بھی فلوٹ کر سکتے ہیں نوئی ایشو اخبار کے طرح بھی کر سکتے ہیں نیس پیپر کے طرح اور اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اپنی کمپنی کے لیے کچھ سٹاف ریکروٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایڈورٹائزمنٹ ہم دے سکتے ہیں ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کے علاوہ جو دوسری کٹیگری ہے ہم اپنے پروڈکٹ کے مطلق مختلف طرح کی انفارمیشن ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ڈیسیمنیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لائک انفارمیشن ایباوٹ اور میٹنگ سیمینار ایگزیبیشن اگر ہم کوئی نیا پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری اگر کوئی سکس سٹوری ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنے پروڈکٹ کے مطلق مزید بھی انفارمیشن ڈیسیمنیٹ کر سکتے ہیں لائک آفٹر سیل سروس ایڈسیٹرہ ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے آپ یہ یہ ضروری ہے کہ آپ کے آپ کا جو آپ کا جو پیج ہے یا آپ کا چینل ہے وہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ سنکرونائز ہو مسہور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں مطلب فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب یا جی میل وغیرہ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی کنزیومر کوئی پوٹنشل کسٹومر آن لائن کوئی آرڈر سبمیٹ کرنا چاہے تو جیسے ہی وہ آن لائن آرڈر پہ کلک کرے گا تو اس کنزیومر کی تمام انفارمیشن اس فارم میں جو انہوں نے آلریڈی ان سوشل میڈیا فلیٹ فارم کو دی ہوئی ہوتی تو وہ ان انفارمیشن کو ریٹریو کرے گا اور اس طرح اس کنزیومر کو اس فارم کے فل کرنے میں آسانی رہے گی یہ بات یاد رکھے کہ ہم جب بھی ان سوشل میڈیا فلیٹ فارم کے ذریعے کوئی آرڈر فارم ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں آپ بہت سے بہت سے آپشن رکھیں ٹھیک ہے مطلب جو آپ کا جو آرڈر فارم ہیں یہ ڈراب ڈان میڈیو کی صورت میں ہوگا یعنی سنپل اس کو رکھے اور ڈراب ڈان میڈیو کے آپشن آپ دے دیں یعنی کنزیومر اگر کسی فیلٹ پر کلک کرتا ہے تو اس کے سامنے ڈراب ڈان میڈیو سیلیکٹ ہونی چاہیے تاکہ کنزیومر آسانی سے اپنی متعلق کا جو انفارمیشن ہے وہ اس میں سے صرف ایک کلک پر سیلیکٹ کریں اس کے علاوہ پیمنٹ کے آپشن جو ہے وہ ہم ملٹیپل رکھ سکتے ہیں یعنی ہم اپنا پروڈک انسٹالمنٹ پر بھی دے سکتے ہیں اور لمسل پیمنٹ پر بھی دے سکتے ہیں تو یہ دونوں اپشن بہتر رہیں گے کیونکہ آج کل لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ انسٹالمنٹ پر چیزیں خریدیں اور اسی طرح پھر آپ کا ڈیماند جو ہے وہ بڑھے گا اس کے علاوہ آپ کنزیومر کو یہ بھی اپشن دے دے کہ وہ ایڈوانس پیمنٹ بھی کر سکے اور ڈیفرٹ پیمنٹ بھی کر سکے ایڈوانس پیمنٹ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ ہوتا ہے اور جو ڈیفرٹ پیمنٹ ہے تو وہ پیمنٹ آن ڈیلیوری بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کنزیومر کو جو ڈیلیوری اپشن ہیں وہ بھی دے دے یعنی آپ نارمل ڈیلیوری کا اپشن بھی رکھیں ارجن ڈیلیوری کا اپشن بھی رکھیں اور ایکسٹریمی ارجن ڈیلیوری کا اپشن بھی رکھیں اور اس کے لیے مطلب آپ پھر چارجز مختلف سے رکھ سکتے ہیں فور اگزامپل اگر نارمل کیلئے آپ ہنڈرڈ روپیز ڈیلیوری چارجز رکھتے ہیں تو ارجن کیلئے آپ ہن ہنڈرڈ ان فٹی رکھیں اگر اور ایکسٹریمی ارجن کیلئے آپ دو ہنڈرڈ رکھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پروڈکٹ کیلئے ایک ریویو کا اپشن بھی ہونا چاہیے تاکہ جو کنزیومر پہلے سے آپ کے پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنا ریویو بھی آپ کے پروڈکٹ کے متعلق دے سکے تاکہ باقی جو کنزیومر ہے باقی جو پوٹینشل کسٹومر ہے جو آپ کے پروڈکٹ کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس ریویو کو پڑے دے کے اور پھر اس کے مطابق ایک انفارم ڈیسیشن لے آپ کے پروڈکٹ کے متعلق اس کے علاوہ آج کیلئے جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے مارکٹنگ تو سرچ انجن اپٹمائزیشن سرچ انجن اپٹمائزیشن سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اپنے پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے کوئی ویب سائٹ پیج یا چینل بناتے ہیں تو اس کی لیے پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹ کے متعلق انفارمیشن کیرفولی ڈراب کریں اور اس ویب سائٹ پیج یا چینل پر اپلوڈ کریں مثلا ہمیں یہ بتانے چاہیے کہ ہماری پروڈکٹ کی ڈسکرپشن کیا ہے اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے اگر اس میں کوئی ڈمیسٹک اور انٹرنیشنل سرٹیفکیشن انوال ہو تو اس کے بارے میں بھی آپ انفارمیشن پروائیڈ کریں اس کے علاوہ مطابع فیوز کے بارے میں بتائیں پیمنٹ آپشن اور ڈیلیوری جو آپشن ہے اس کے علاوہ باقی جو الائیڈ انفارمیشن ہے یہ آپ کیئر فولی ڈرافٹ کریں اور اپنے ویب سائٹ پیج یا چینل پر اپلوڈ کریں اس کے علاوہ آپ اپنے جو پروڈکٹ آپ کے پروڈکٹ کے مطلب جو انفارمیشن ہے اس کی آپ کو پروپر پیج نمبرنگ کرنی چاہیے تمام پیجز ایک پروپر سیکونس میں ہونے چاہیے اور ہر پیج کی جو ٹیگنگ ہے وہ اپروپرییٹ کی ورڈ سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ جب بھی کوئی پوٹنشل کسٹمر اپنے فریفرنسز کے مطابق کسی سرچ انجن کی ترو کوئی کماڈٹی سرچ کرتا ہے تو زیادہ چانسز یہ ہو کہ آپ کی وہ کماڈٹی اگر کنزیمر کے فریفرنسز کے مطابق ہو تو وہ اس کے سامنے ڈسپلے ہو تاکہ وہ اس پر کلک کرے اپنا آڈر پلیس کرے اور اسی طرح آپ کے سیل میں اضافہ ہو میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سے ایسے ویب سائٹس ہیں آپ گوگل پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے یہ ٹیکس آٹومیٹکلی جنریٹ کرتا ہے ٹھیک کہ آپ سیمپل ان ویب سائٹ پہ جائے اور وہاں پہ اپنی پروڈکٹ کی ڈسکرپشن دے دے اور وہ جو ٹیکس آپ کو پروائیڈ کرے تو پھر ہر پیچ کی اکورڈنگلی اس میں وہ ٹیکس پیسٹ کرنے چاہیے اس کے علاوہ اگر ہم چیڑ جی پی ٹی پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ چیڑ جی پی ٹی سے کہتا ہے کہ گیو می ٹیکس فور آ آ مائی ڈس ڈائٹ ڈائٹ کمارڈٹی تو چیڑ جی پی ٹی بھی آپ کو یہ ٹیکس پروائیڈ کر سکتا ہے لیکن آپ اپنی پروڈکٹ پروڈکٹ کی جو ٹیکنگ ہے وہ مناسب طریقے سے کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی پروڈکٹ کی ہر جو فیچر ہے وہ آپ کی ٹیکس میں کور ہو تاکہ جب بھی کوئی پوٹینشل کسٹومر کسی سرچ انجن کی ترو اپنے فرفرنسس کے مطابق ایک کمارڈٹی کو سرچ کرے تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ اس کے سامنے ڈسپلے ہو تو امید ہے آپ ان دونوں کونسپٹ کو سمجھ گئے ہوں گے تینکیو ویری مچ